کوئی نہیں کوئی نہیں ہے آپ ایسی لڑکی اگر مل جائے تو بیعہ کریں گے ہے پھنو جماعہ کیا بٹا شادی کروں گے ایسی لڑکی سے ہنہ کیا کوئی کرے گا بولیے نہیں کریں گے نا لیکن اس جواں موسیٰ علی موسیٰ زنگی رحمت اللہ علیہ نے سوچا اگر میں شادی نہیں کیا اس سیف کی وجہ سے اللہ یہاں پکڑ ہو اور اگر میں شادی کر لیتا ہوں تو ایک اور دو فائدہ ایک تو یہ ہے کہ سیف کے معاملے میں مجھے معافی مل جائے گی اور دوسری یہ کہ اس لڑکی کی زندگی بن جائے گی کیونکہ ایسی لڑکی سے دنیا میں وہ نکاح کرنے والا موجود نہیں ہے اگر میں کر لیتا ہوں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے اور اس بچی کی زندگی بن جائے گی تاکہ حضور مجھے منظور سے حضور مجھے منظور سے ایک سیف سے ایک سال کی نوکری نوکری نہیں بلکہ ایک سال تک کی پہنے داری اور ایسی بچی سے نکاح نکاح ہو گیا نکاح کے بعد مالی کہتا ہے جائیے فلاں گھر میں آپ کی تلہن ہے آپ ملکاتی ہوئی ہے یہ گئے جیسے ہی گئے دروازہ ہولا وہ بچی جو پلنگ پر بیٹھے گئی تھی کھڑی ہو گئی کیا کھڑی ہو گئے کھڑی ہو کر شعور بھر طرف چلنے لے اور اسلام علیکم ورحم اللہ وبرکاتہ کیوں کہا موسیٰ علی موسیٰ جنگی رمضی اللہ نے سوچا یہ تو کہا تا لنگ نہیں ہے تو کھڑی پہ سینے پھر یہ میری طرح کھا رہی ہے ہاتھ بھی پہا رہی ہے پھر یہ لنی کے سینے مجھ کو دیکھ رہی ہے پھر یہ اندی کے سینے یہ فقوراً اس لوم سے نکلے اور مالک کا گریبان پکر میں کہا کہ اے مالک یاد تو موجھے دوست اس قناع میں ملوث کرنا چاہتا ہے تو نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی لونی ہے لگنی ہے اندی ہے بہری ہے گونگی ہے وہاں جو خاتون ہے وہ تمام عیون سے پاک ہے بڑی خونصورت ہے حسینہ و جمیلہ ہے چاند جیسے چہرہ ہے تم نے ٹیٹے لینے کو بھیج دیا میرے میرے خجرے اور مجھے گناہ پر آمادہ کنا چاہتا ہو کہا کہ بیٹا وہی دیری بیوی ہے وہی دیری بیوی ہے کہا کہ یہ ایسے میری ماں یا رہا ہے باپ باپ کا جواب سنوئے اور اپنے اندر وہ چیز سائدہ وہ باپ کیا کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہی جاری بیوی ہے میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ جب سے وہ جواں ہوئی غیر محرم مردوں کو آج تک نہیں لیتی ایسے مردوں سے جن سے خلقہ نگاہ حلال دا جائے ایسے مردوں کو آج تک نہیں لیتی اس لیے میری بیٹی اندھی ہے میری بیٹی پہلی اس لیے ہے غلط چیزوں کو آج تک نہیں سنی میری بیٹی گونگی اس لیے ہے غلط الفاظ غلط باپ کا طلب کو آج تک نہیں لیا میری بیٹی لولی اس لیے ہے غلط کام کبھی نہیں لیا میری بیٹی پاؤں سے لگنی اس لیے ہے غلط قدم کبھی بھر سنی لکھا ہے میری محترم ذرکت دوستو کیسی زیبی تھی کیسی بیٹے تھی باپ کو کتنا یقین تھا پھر یہ جاتے ہیں ملقات ہوتی ہیں نو مہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے نو مہنے کے بعد کیا پیدا ہوتا ہے بچہ نام کیا عبدالقادر چلانے کی بھولانے کب پیدا ہوتا ہے یکم رمضان کو یکم رمضان کو پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا ایسے ہی کا وقت ہوا سہسے کھانے کے بعد بچہ پیدا ہوا دودھ پلاتی ہے ماں دودھ بچہ نہیں پیدا دودھ بہر کا وقت ہے بچہ دودھ نہیں پیا باپ مسجد سے آتا ہے بیٹی اپنے بچے جو اپنے باپ کے گودھ برکر کہتی ہے کہ اب پا جان اب تک تک صبح سے اب تک جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اب تک دودھ نہیں رہیا ہے وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹی بیٹی دیکھ میرا نواسے کو دیکھ میرا ناتی کو یہ ایسے ویسا ناتی نہیں پورے کائنات کے مسلمان آج روزے سے ہے میرا یہ نواسہ بھی آج روزے سے میرا نواسہ بھی روزے سے ہے دیکھنا جب افتار کا وقت ہوگا مغرب کی اعزاز سنا لیے گی تب یہ میرا نواسہ تیرا دودھ بھیے گا دھر دسان ہوتی ہے ماں سینے سے چھتاتا ہے وہ بچہ دودھ بھی نہیں لگتا ہے میرے مہم کمزل کو دوستو پورے ایسی دن تیس دن گزر گئے ہیں بچہ سہر سے پہنے دودھ پیتا ہے اور سہر کے پاس دودھ نہیں لیتا ہے پھر مغرب کے پاس دودھ پیتا ہے انتیس دن گزر گئے ہیں آسطان پہ بدلی تھی پتا نہیں ایک ہی چاند دین کی چاند دلو ہوا کی نہیں وہ سب تریشان لوگ اس علاقے کے اس خطے کے پڑے عالم دین کے پاس گئے ہیں اور آہا کل ہم عد بنائے یا کسوہ روزہ رکھ لیں ان بزرگوں نے کہا جاؤ فلا جگہ ان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے فاطمہ سے پوچھنا جو ان کی ماں ہے اگر کل صبح سہری کے بعد وہ بچہ دودھ پی لیتا ہے تم عید بنا لینا اگر وہ بچہ دودھ نہیں پیرتا ہے تم روزہ رکھ لینا سب لوگ آئے کسوہ تاریخ کو فاطمہ سے پچھا اے فاطمہ پتا تیرا یہ بچہ دودھ پیا ہے یا نہیں فاطمہ نے کہا ہاں ہاں آج سہری کے بعد میرا یہ بیٹا دودھ پیا ہے لوگوں نے کہا چلو لوگو عید بنا لو ایجی نمازہ زہ لو خوشیاں ممالو میرے محترم جن کو دو دو وہ بچہ کیسا بچہ تھا وہ ایسا بچہ تھا کہ پوری کائنات جندر دین کی خدمت کیا علم کو روشن کیا پوری دنیا تر علم کو پہنچایا میرے محترم جن کو دو دو اتنا بڑا بچہ کیسے پیدا ہوا اس باب کے ارخواد کو سنیئے کہ میری بیٹی اندھی ہے گنگی ہے بہنی ہے لنگی ہے کیسی ہے میرے محترم جن کو دو دو آج بھی اگر ہماری بہن ہے آج بھی اگر ہماری ماں ہے خدا کی قسم اللہ کے حوالے کر دے شرشر کی حوالے کر دے محمد الاصل اللہ کے طریقے کو پا لے جس میں رہا کرتا ہے فاطمہ نے اپنی زندگی بزاری ہے آج یہ کی اہل کر لے خدا کی قسم آج بھی ماں آر پیٹے ہیں ویسا سا بیٹا پیدا کر سکتا ہے آج بھی کر سکتی ہے لیکن شخصہ ہی میرے محترم کو دو دو کہ آپ فاطمہ جیسے بنیں فاطمہ جیسے بنیں آج مجھے کہنے دیجئے میں کہہ رہا ہوں اگر برا لگے تو مانس کی جیے گا خدا کی قسم آج ہی میرے گا ہے گرمی کا زمن آرہا ہے مچانے پر ہماری رہا کر دو محلت پیٹ کر اپنا بچے کو مچانے پر بٹھا کر ہر یا دون دلاتی ہے جیسے رکھ گتیاں بچے کو دون دلاتی ہے آج ہر یا دلاتی ہے بے پردہ ہو کر مچانے اور پیٹ کر بچوں کو دون دلاتی ہے بتائیے میرے محکم دل کو دوستو جو ماں اپنے پیٹے کو اس میں ارجی کتاب دون دلاتی ہے کیا وہ بچہ نیک ہوتا ہے منتقی ہوتا ہے پریشکار ہوتا ہے اللہ کا دوست ہولی ہوتا ہے ہر کس لیے محکم دل کو دوستو آج ماں میلیف کی سلطور آج اٹرعان مبال بے اس ٹیم کو دیکھ کر دوست میں بچے کو رہ کر در فلم لے گئی ہے بچے کو دون چلا رہی ہے کیا وہ بچہ اللہ کا ولی بلے گا یا وہ سلمان خار آمین خار آنشار اپنے بلے گا کیا بلے گا تو میرے محکم دل کو دوستو ضروری ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھائیں کہہ کہ فاطمہ جیسی بن جاؤ شیخ عبدالقادر جیسا بچہ کریں گے نشاءاللہ اور ان بچیوں یہ کب ہوگا جب ہم بچی کو تاریوز کا راستہ کریں گے ہوگا نا تو تاریوز ضروری ہے ضروری ہے تو انشاءاللہ تاریوز دیں گے امام صاحب سے بات ہوئی کہ مسجد کے اوپر پر جو مسجد بھی ہوگی آ تاریوز تاریوز یہاں بچیوں ہم تاریوز دیں گے اور الحمدلللہ آپ حضرات نے غضا بھی کیا ہے کہ مسجد کی توسیع ہم روک کریں گے کریں گے نا کریں گے انشاءاللہ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ یہ پروسی ملک ہے ایک مدرسے کا واقعہ ایک مدرسے میں ایک شخص آیا کہ حضور میں آج کی مدرسے میں جتنے بچے پڑتے ہیں میں سب کو کھانا دوں گا ناشتہ بھی دوں گا اور شرط یہ ہوگی کہ میں پھر ٹوکرے پر روٹی لاؤں گا ٹوکرے پر ٹوکرے میں روٹی رکھ کر اپنے کاندھے پر لاؤں گا سنیے اور سی کہا کہ ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے وہ بندہ روزانہ روٹی کو کاندھے پر لاؤں گا مدرسہ پہنچا چاہتا صبح ہوئی شام روزانہ ایک معمول بن گیا جب وہ روٹی نے کر ایک دن آیا تو مدرسے کی بچے نے کہا دیکھو ہمارے مدرسے کا بیل کیا رہا ہے بیل اس بروہ وہ غصہ آیا کیا اچھا میں ان کو روٹی دیتا ہو تینوں وقت ناز کا کھانا اور پانی کا انجزام کیا پھر یہ بچے مجھے گئے غصے کے مہارے مہدرسے کی پاس کہ مہدرس صاحب کہ کیا ہو آپ اسے آپ کے مدرسے کو ہم روٹی گوشت نہیں کیوں کہ ہم روٹی لاتے ہیں اور آپ مدرسے کا بچہ ہمیں اپنا بیل کہتا کہ ہمارے مدرسے کا بین آگیا میں روٹی بھی کھلا ہوں اور یہ مجھے بیل کہ مہدرس صاحب نے کہ بچے ہیں نادام بسر سے ہیں چھوڑیے بچوں کی بات پر توجہ من دیئے اب ہم بچوں کو سمجھا دیتے آئیں تک کبھی نہیں کہ پھر اثر کے وقت جب روٹنگ کراتا بچہ کہتا دیکھو میرے مدرسے کا بین آئے کون آگیا میرے مدرسے کا بین آئے پھر ان کو گصہ آیا کل ہو کر آفیس پہنچے اے موہتر صاحب کیا ہوا ہر کس آگ کے مدرسے میں ہم روٹی نہیں دیں گیا اپنا انتظام کر لگی ہم کہ انتظام کریں گے انتظام کرنے والی کوئی اور ہے ٹھیک آپ مت دینا ہے مت دیجئے نہیں دینا ہے مت دیجئے کوئی اللہ انتظام کر دے وجہ یہ بچارہ غصے کے مالے گھر گیا رات تو سویا خواب میں دیکھتا ہے کہ میدان محشر کہا ہے میدان محشر اور جب میدان محشر میں اللہ نے ہم سے سوال کیا ہمارے تمام گناہوں کو اجازل کر اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اس کو موں کے بل بھسیس کر جہنب مطابق ہو فرشتے مجھے موں کے بل موں کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتہ ہمارے مدرسے کے بیل کو کہا لے جانے ہو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے مدرسے کے بیل میں جہنم میں لے جا رہے ہیں کہا کہ ہم جہنم میں ہر کس کس اپنے مدرسے کے بیٹ کو نہیں جانے لیں یہ ہمیں روٹیا کھلاتا تھا ہمارے مدرسے کے کام